دوپیر کے بارے بچ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اتر پردیش وائز بلٹن کے شروعات کریں گے مجفر رگر سے آ رہی بڑی قبر سے جہاں ریلوے کی بڑی لاپروائی دیکھنے گئے ٹوٹی پٹری سے گجار دی گئی ٹرین ہے بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اب وہ دادہ یہ گھٹنا ہے خطولی تحصیل کے پاس کی جب اس کی شکایت ریلوے پرابندن سے کی تب جا کر کمب کرنی یہ نید ٹوٹی ہے ریلوے پرابندن جی آر ایم نے دیئے ہیں ٹریک درست کرانے کے آدیش تو اس کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے پربو کے بھرو سے پٹری پر دوڑتی ہیں ہندوستان میں ٹرین کانپور دیار ٹرین حادثے کے بعد بھی نہیں جاگا ریلوے پرشاہ اور اس کا بات پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے ہمارے سمادہ تھا ستیش ملک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ستیش بھگوان بھرو سے ہی چل رہی ہے شاید ہندوستان کے اندر سبھی ٹرین ہیں سامنے ہاتھ سا جا رہی ہے جیسے کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو ایک دو دن تو پورا سجگ رہتے ہیں پورا الیک رہتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہی پورانے درے پر چل نکلتے ہیں آج مجھا فنگر کے کتولی تحسل کے ٹھیک سامنے راست کو کسی ٹیم کریک آیا لیکن رایلوے بھاگ نے دیکھنے کوشیدنی کی لگاتار کالونی کے سوٹھنا دینے کے بعد رایلوے پولیس کو سوٹھنا دی گئی سوٹھنا دی گئی لیکن کسی کی کوئی نیند نہیں ٹوٹی اور پوری طرح بھی لاپروائی دکھاتے ہوئے لاپروائی رہی اور اس کے بعد چار سے ٹیٹ رہی نے اس ٹوٹی پٹیٹی سے بجر گئی ساتیش کالونی باسی لگاتار ایلٹ کے ان لوگوں نے دی جی آرم آنے آدھکاریوں کو سوٹھنا تھی تب ہی جا کر کہیں ریلوے پر ساسم کی نیند جا گئی اور دی جی آرم آدھکاریوں کے آنے کے بعد بلکل ساتیش کام کون کرے کام کون کرے کام تو سرکاری ادھکاری کرتے ہی نہیں ہیں سرکاری نوکری کا مطلب سمجھ لیے شاہی پد اپنے آرام سے کرسیاں توڑنا اے سی کے کمروں میں بیٹھنا موج مستی کرنا یہ کام ہے سرکاری ادھکاریوں کا وہ کیوں دیکھیں گے ایسے ٹوٹے ہوئے ریلوے ٹریک اگر ریلوے کو جانکاری نہیں تھی اور کالونی واسیوں نے جب پون کیے لگاکار ریلوے سیشن پر سمپل کیا تو تب ان کو سجاب ہو جانا چاہیے تو ترانت ٹوٹی پٹیڈی کے پاس آنا چیزا لیکن کوئی بھی ادھکاری کوئی بھی کرنکہ ریلوے پٹیڈی پر نہیں آیا جب ادھکاریوں کو اس کی سوٹنا دیکھیں دلی اور لحنو سے چب ان کے فون گنگر آیا ادھکاریوں کے تب انہوں نے اڑکات تب جا کے کہیں ان کی نیند آگی اور یہ دیکھے کہ لوکل ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ بلکل ساتیش ابھی کیا ٹھیک کر دی گئی ہے یا ابھی کیول کام چل رہا ہے اس پر ٹریک پر صحیح کرنے کا ابھی ٹریک پر کام چل رہا ہے جو ٹرینیں ان کو بہت دیرے سے وہاں کو گجارا جا رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس میں پٹیڈی بدلنے میں دو سے تین گھنٹے اور لگیں گے بلکل اور ساتیش ان لوگوں کو لاپرواہ بے سود بے پرواہ تو کہہ نہیں سکتے یہ تو بے شرم ہو چکے ہیں ادھکاری کیونکہ آپ جنتہ مرتی ہے تو مرنے دو کیا فرق پڑتا ان پر کیوں کانپور میں بھی جو گھٹنا ہوئی تھی اگر اس دن بھی الیٹ ہوتے سجا ہوتے ڈرائیور کے سوچنا کے بعد اگر اس ٹرین پر ٹرین روک دی جاتی تو کتا اسنی موتیں نہ ہوتی بڑی درگتنا ہوئی ہے وہ نہ ہوتی لیکن وہ بھی سپوئی طرح سے لاپرواہی تھی اور یہ یہاں بھی لاپرواہی تھی کیونکہ یہ اسٹیشن کے بالکل نجزیک ہے تو ٹریک پر اس لیے وہاں پہ جب بڑا دیرے سے ٹرین گجرتی ہے اگر یہ کہیں اور اسٹیشن سے ہٹ کے دو ایک چار کلمٹر آگے ہوا ہوتا تو یہ بڑا ہسا ہو سکتا تھا اور یہ ستیش حالات تب ہیں جب گتیمان ایکسپریس بولٹ ایکسپریس نہ جانے کون کون سی ایکسپریس چلانے کی اور ٹرینے چلانے کے سب جباگ دکھائے جاتے ہیں جنتہ کو وہی پر پرانی ویوستہ کو ٹھیک کرنے کے نام پر کیونکہ سوست لاپروہ بیشر بنے رہتے ہیں کیوں اور پٹیڈی پر پٹیڈی کو لگاتار کومبنگ نہیں ہوگی ان کو چیک نہیں کیا جا گا تو گتنا درگتنا لگاتار ہوتی رہے گی یہ کسی طرح سے یہ نہیں روک سکتے اگر یہ لگاتار اس کی کومبنگ کرے پٹیڈی کو لگاتار کرے تو یہ درگتنا روکی جا سکتے اور ابھی تک تھنڈ سورو نہیں رہی تیسے ہی تھنڈ اور جازے بڑھے گی تو یہ جو کریک پٹیڈیو میں آتا بلکل تو کام کرے کون یہی تو دکت ہے اس دیش کا درباگ یہی ہے کہ سرکاری عملہ سمجھ دیجئے شاہی پت پر تینات ہے نہ کوئی کام کرنا ہے کیول اور کیول کرسیاں توڑ لیئے فیلال بہت بہت ننواد اس تمام جانکاری کے لئے ستیش ملک